اید الازہ انشاء اللہ تعالی ہفتہ یکم اگست کو ہوگی وزرعظم کی زیر صدارت وفاقی قابلہ اجلاس میں پی ٹی بی فیس میں اضافے کا فیصلہ مؤخر وفاقی وزرعہ کے حکومتی میڈیا ٹیم سے سخت سوالات اور تنقید وزرعظم کا کرونا کیس کم ہونے پر اظہار اتمنان اجلاس میں قومی ادارہ سہت ری آرگنائزیشن ایک دوہزار بیس نیشنل ہیلتھ ایمرجنس ریسپانس ایکٹ قومی ادارہ سہت ری آرگنائزیشن ایکٹ اسلام آباد کیابلل ٹیریٹری وقف پرابرٹیز ایکٹ کی منظوری تھی کئی وزرع اطلاع سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ نے پی ٹی وی میں سیاسی بھرتیاں کی میرٹ کے برقس بھرتیوں نے ادارے کو بہت نقصان پہنچایا ہشتہارات کے بقایاجات سات روز میں ادا کر دیے جائیں گے کوشش ہے کہ آٹھے کی قیمت زیادہ نہ ہو زقیرہ اندوز سماز دشمن ہیں عوام ان کی نشاندہ ہی کریں قلاب آئے گا سرمایہ کار اکتیس دسمبر تک تعمیراتی سنت سے مستفید ہو سکتے ہیں کیا کھویا کیا پایا وفاقی حکومت نے کارکردگی کا ریکارڈ ترتیب دینا شروع کر دیا وفاقی حکومت کا دو سالہ کارکردگی قوم کے سامنے لانے کا فیصلہ حکومت وزرع اعظم کی قومی پالیسیوں خارجہ محاظم کامیابیوں عوام کے سامنے رکھے گی وزرع اعظم نے معاشی چیلنجز پر کیسے خابو پایا احساس پروگرام کے تحت مستحقین تک امداد مہچانے کا معاملہ مجاگر کیا جائے گا وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس عثمان بزدار کی قیادت پر بھرپور اعتماد کی قرارداد اتفاق رائے سے منظور اجلاس میں وزرعالہ پنجاب کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا پر تشویش کا اظہار عثمان بزدار کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں بے بنیاد الزمات پہلے بھی لگائے گئے وزرعالہ اعظم کو ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں گے قافلی کے امار یاسر نے بھی پارٹی کی جانب سے اعتماد کا اظہار کیا وزرع اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں غیر متحدہ اپوزیشن کبھی بھی ایک اور نیک نہیں ہو سکتی صرف فیک ہو سکتی ہے الائٹ پارٹی زفار کرپشن نے صرف اپنی جیبیں گرم رکھنے کے لیے گھر جوڑ بنایا ہوا ہے وزرع اعظم کی بہتر معاشی پالیسیوں کی بدولت آج خسارہ بیس ارب ڈالر سے کم ہو کر تین آشاریہ اٹھائیس ارب ڈالر تک آ گیا نقلی انڈیانا جونز شہباز شریف نے لاہور کو پیریس بنانے کے چکر میں وینس بنا ڈالا سپریم کورٹ نے ساد رفیق کیس پر تاریخ اخصاص فیصلہ دیا عدلیہ میں جانے والے اور انصاف کے طلبگار اس کیس کا حوالہ دیں گے خواج آصف کی نون لیگ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو شاہد خاقہ نباسی بولے ملک میں احتساب کے نام پر تماشا لگایا ہوا ہے آنے والے وقت میں انصاف کا بول بالا ہوگا احضان اقبال کہتے ہیں نیب کے ذریعے ملک میں سیاسی انجنرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے ساد رفیق بولے پاکستان بنانے والوں کی اولاد سے مسلسل بدسلوکی ہوئی بلاول بھٹو نے پیپلز پارٹی پنجاب کو وزدار حکومت کی ناہلیاں عوام میں اجاگر کرنے کا ٹاست دے دیا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پنجاب نے پی ٹی آئے حکومت عوامی مسائل کے حل میں ناکام ہو چکی ہے کرونا کے دنوں میں شعبہ صحت میں پنجاب حکومت کی ناکامی نے عوام کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے وفاق کو پنجاب کے چار سو تیراسی عرب روپے پر ڈاکا نہیں ڈالنے دیں گے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں ان ہاؤس تبدیلی میں کوئی دلچسپی نہیں نئے الیکشن چاہتے ہیں تمام اپولیشن کا مشتارے کا مواقف نئے الیکشن ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نیب کو برقرار رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہا سیاستدانوں کے خلاف نیب میں جاری کیس عام عدالتوں میں سنے جانے چاہیے سیاستدانوں کو چاہیے کہ عوام میں جا کر بتائیں کیسے نائہل لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہے فارما کمپنیوں کا حکومت کو چکمہ عدویات کی قیمتوں میں چپکے سے اضافہ کر دیا مارکیٹ میں موجود آگمنٹن کی قیمت ایک سو بہتر سے بڑھا کر ایک سو ستاندے روپے کر دی گئی ویٹامن اور کیلشیم کی گولیاں بھی چونتیس روپے کا اضافہ کر دیا گیا نو سو اکیس روپے میں فروخت ہونے والی انسولین ایک ہزار باسٹ میں بکنے لگی ناشین حامد کہتی ہیں قیمتوں میں اضافہ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر نیپرا میں عوامی سمات ہسکو سیپکو میں لوڈ شیڈنگ اور آور بلنگ کے خلاف شہری پھٹ پڑے وزیر طبانائی سندھ امتیاز شیخ کی ہسکو اور سیپکو میں تحقیقات کے لیے ایفیکٹ فانڈنگ کمیٹی بنانے کا مطالبہ چرمین نیپرا کی مریض خاتون کا کیس نیپرا ہیتھکوارٹرز بھیجنے کی ہدایت سی ایو سیپکو کہتے ہیں دے ہی علاقوں سے بل نہ ملنا اور کنڈا سسٹم بڑے مسائل ہیں اس لیے بارہ گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی ناہلی کی درخواست قابل سمات ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ ممبر پنجاب التاف ابراہیم خوریشی کی سربراہی میں دورکنی کمیشن نے سمات کی ہائی کورٹ سباسر ون ایف کا ڈیکلوریشن لینے کی در دو فورنس پر ایک ہی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی ممبر پنجاب التاف قرآشی کے رمانس بیگو اور ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی مواد کے خلاف پی ٹی اے کا ایکشن لائف سٹریمنگ ایپ بیگو پر پابندی آیت کر دی گئی ٹک ٹاک ایپ کو آخری وارننگ جاری کر دی گئی پی ٹی اے کے مطابق بیگو اور ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی اور فہش مواد شیئر ہو رہا ہے دونوں کمپنیوں سے جواب طلب کیا گیا مگر وہ تسلی بخش جواب نہیں دے سکے غیر اخلاقی اور فہش مواد سے نوجوانوں پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں وفاقی وزیر آئیٹی امین الحق کہتے ہیں پپ جی گیم کی بندش کی منظوری کے بارے میں وزارت انفارمیشن ٹیکنولوجی کا کوئی کردار نہیں پی ٹی اے وزارت انفارمیشن ٹیکنولوجی کے ماتحت نہیں معاملہ عدالت میں ہے گیم کھلنے یا بند رہنے سے مطالق عدالتی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے نوجوان اور ان کے والدین دیکھیں کہ کسی گیم سے کوئی منفی رجانہ تو جنم نہیں لے رہے نوجوان تعلیم میں بھی جاہر دکھائیں پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کے باعث ساتھ ساتھ میں سولہ افراد جامحق بارہ زخمی ہوئے تاندلی حوالہ میں گھر کی چھت گرنے سے ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جامحق ہوئے فیصل آباد میں مکان کی چھت گرنے سے تین بچے جامحق عارف والا اور خصور میں گھروں کی چھتیں گرنے سے دو خواتین جامحق پتوکی کوٹ رادھاکشن اور بورے والا میں بھی چھتیں گرنے سے بچے سمیت تین افراد جامحق ہو گئے موسیقی موسیقی